اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو لائٹک سائیکل کے بارے میں بتائیں گے تو لائٹک سائیکل اصل میں وہ فیز ہے جس کے اندر بیکٹیریو فیج اپنی ریپروڈکشن کرتا ہے نمبر آف بیکٹیریو فیج کو انکریز کرتا ہے اب یہی میتھرڈ ہم آپ کو سمجھائیں گے تو پہلے ٹی فور فیج اپنی ٹیل فائبر آٹیج کرے گا کسی بھی بیکٹیریہ کے وال پہ سل وال پہ ریسپٹر سائٹ پہ پھر وہاں وہ خاص قسم کا انزائم جسے لائسوزائم کہتے ہیں وہ شیٹ کی کنٹریکشن کے طرح اندر اس بیکٹیریہ کے یعنی یہ جو اندر کروموسوم سے وہاں انجیکٹ کر دے گا اس وال کو وہ والڈی جنریٹ ہو پھر یہ امٹی کیپسٹ فیج اوپر بیکٹیریو فیج رہے گا اس کا ڈی اینے اندر چلا جائے گا پھر وہ جا کے انڈیپنڈنٹلی وہاں پر کیا کرے گا ہوسٹ کی جو مشینری ہے اس پر قبضہ کر لے گا اندر پھر یہ اپنے جسے یعنی مختلف وہاں پر میٹابولک مشینری کے ذریعے ڈی اینے پروڈیوس کرے گا فیج کے پروٹین اور نیوکلوٹائیٹس کو یوز کر کے اس کے سل کو ڈیگریٹ کرے گا اور ڈی اینے کیا کرے گا اس میں اپنی کوپیز بنائے گا فیج کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیکٹیریو فیج نے اپنی کوپیز بنائیں اور پھر فیج سے کیا ہوگا پروڈکشن ہوگا ایک انزائم جو بیکٹیریال سل وال کو ڈائجسٹ کرے گا اور وہاں سے ڈائجیشن کی وجہ سے وہ بریک اپ ہو جائے گا وال اور بریک اپ ہو کے سارے یعنی بیکٹیریو فیجز کے ہوں گے وہاں سے وہاں نکل جائیں گے تو لیٹک سائیکل اصل میں وائرلنٹ ہوتا ہے دائسو جینک سائیکل وائرلنٹ نہیں ہوتا اس میں جو فیج ہے وہ وائرلنٹ ہے جو کی ہوسٹ کے سل کو کیا کرے گا ڈیمج کرے گا اور اپنی کنٹرول میں علا کے مزید نیو پروڈکشن بنائے گا آگے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جس سے آپ کو ہیلپ پھل رہے گا سمجھنے میں تو ابھی ویڈیو ضرور دیکھیں تو یہ ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے بیکٹیریو فیج کا جو لیٹک سائیکل ہے تو یاد رکھیں جس بھی ہوسٹ میں جائے گا تو وہاں اس کے سلز کے ذریعے وہ اپنے پروٹین سنتیسس کرے گا اور نیوکلوٹائیڈز بنائے گا وہاں پر تو اب دیکھیں یہ ایک بیکٹیریم ہے اسٹیرسیا کی کولائی وہاں پر ایک بیکٹیریو فیج آیا ٹیل فائیورز اپنے اٹیچ کرے گا اور پھر وہاں سے کیا کرے گا شیٹ کے مسلز کی کنٹریکشن ہوگی اور وہاں سے یہ دیکھیں اندر پھر یہ شیٹ مسل کنٹریکٹ ہوا لائسوزائم چھوڑے گا پھر سلوال کے اندر کیا کر دے گا اپنا ڈین اے انجیکٹ کر دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈین اے انجیکٹ ہوا اور ڈین اے انجیکٹ ہو کے کیا کرے گا وہ وہاں پر اس کو ڈیمج کرے گا اس کے پروٹینز کو اور وہ خودیوز کرے گا پھر یہ دیکھیں اندر سے وہ سلوال کو ڈیمج کر کے اب کیا ہوں گے بہت سارے بیکٹیریو فیج نکلیں گے یہیں لیٹک سائیکل کہلائے گا